یہ ساری خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جنت میں پوری کرے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنت ہی جب جنت میں داہل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں کو خوشحبری ملے گی کہ مبارک ہو آج کے بعد تمہیں موت کبھی نہیں ہے گی ہمیشہ زندہ رہا ہو گیا آج کے بعد تم کبھی بڑھے نہیں ہو گے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سالوں میں رہے گی آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑھو گے ہمیشہ تندرست رہو گے تو بیماری بھی کوئی نہیں بڑھاپا بھی کوئی نہیں موت بھی کوئی نہیں آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحال رہو گے اور ایک اور حدیث کے اندر جو پانچوی چیز آئی ہے صحیح مسلم میں کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی نراز نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہے گا سبحان اللہ اس سے اور کیا چاہیے دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کہ اللہ نراز نہ ہو جائے جنت میں کوئی ایسا کام نہیں دنیا میں سونا اور ریشم حرام احرات میں حلال دنیا میں شراب حرام احرات میں حلال دنیا میں نماز فرض احرات میں نماز کوئی نہیں دنیا میں چار سے زیادہ بیوی حرام احرات میں بے شمار دنیا میں پہانے کی کمزوری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ احرات میں انسان کہے گا ایک خوشبودار ڈاکار آئے گی ڈاکار بھی خوشبودار سب کچھ حضم کوئی پہانہ نہیں تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ خود تو اکیلہ تھا لیکن اس نے اپنی کوئیلٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شاری کر لیا ہے خالق اور مخلوق کا فارق اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی کوئیلٹی کیا تھی موت نہیں آئے گی اس نے کہا چل تجھے بھی موت نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کی کوئیلٹی کیا تھی کہ وہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا چل تجھے بھی ایک کوئیلٹی تو جو خواہش کرے گا وہ تجھے مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے مجھے اپنے مرضی کے بغیر پیدا کر کے مجھے کتنی بڑی آفات میں ڈال دیا ہے میں اس خدا سے محبت کیسے کروں میں آپ نے آپ کو سٹیسفائٹ کیسے کروں کہ جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے تو میں اس خدا سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا میں اس سے محبت کر کے زندگی نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے ایسی کی تیسی پیر دے گا تو میں اس خدا کے لیے اپنے اندر محبت کا جذبہ کیسے پیدا کروں تو ڈرے کہ آپ نے سوچ میں لائے آپ نے دماغ میں لائے خیال کرے کہ محبت کریں گے اس خدا سے جو اکیلہ تھا اکیلہ ہے اس کی خدای میں کوئی شریک نہیں اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑے چوٹے سے امتحان میں ڈالا ہے چاند سالوں کی زندگی میں احرات سے کمپیر کرے تو عرب و کرب و سال کی احرات کی زندگی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور احرات کی مثالی اس طرح ہے جیسے یہ انگلی سمندر میں ڈبوئی اور باہر نکالی اور جو اس انگلی کے ساتھ پانی لگا وہ یہ دنیا ہے دنیا کی زندگی ہے اور جو یہ باقی سمندر کا پانی رہ گیا ہے وہ آخرات کی زندگی ہے انفینیٹ وہ اکیلہ تھا اس کو موت کوئی نہیں آئی تھی اس نے آپ کو پیدا کیا تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ آجا تجھے بھی موت نہیں آئے گی تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے کہ جیس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے نہ کہ قرآن کی دعوت کا اخلاصہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعرف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹوپک ہے وہ دنیا سے برغبتی اور آخرات کی طرف رجحان ہے یہ مرکزی ٹوپک ہے آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہ لے نام رکھ لے انوان دے دے یا آپ اسے آخرات کی جوابدائی کہ لے انوان دے دے قرآن کا جو ٹوپک ہے قرآن عقیدہ میں توحید پہ بولتا ہے اور عمال میں یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اصل حقیقت آخرات ہے تیاری کرو اور ادھر جا کے آپ کو رہنا ہے یہی ٹوپک ہے ہمیشہ رہنا ہے واپر